اس لیے شادیوں میں اسراف سے بچو شادیوں میں اسراف سے بچو جتنا اسراف زیادہ ہوگا کتنی عزیت زیادہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیوں میں کہیں پنیر کھلایا کہیں خجوریں تقسیم کر دی کہیں چھواریں بکھیر دیئے فرمایا خاتماری ماں کا ولیمہ ہے آج اگر کوئی چھواریں کھلا دے ولیمے میں کوئی ولیمہ نہیں مانے گا کوئی اس کو علیمہ نہیں مانے گا حالک عین سنت ہے عین سنت ہے ایک شادی نہیں ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اس میں آپ نے گوشت روڑے کا اندظام کیا حضرت زینب فخر کرتی تھی اس پر کہ میرے نگاہ میں گوشت روڑے کا اندظام ہوا ہے اللہ کی شان جس جو آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو عذیت ہوئی عذیب بات ہے جو شادی آپ کی آپ کے معمول سے ہٹی اسی میں آپ کو عذیت ہوئی یہ سوچنے کی بات ہے ہم غور کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روڑے کے اندظام کی وجہ سے آ کر بیٹھنے والوں کے اندظام سے عذیت ہوئی تو اس سے اندازہ کر لو کہ ہم آپ کے گوشت روڑے کی سنت سے کتنے آگے پڑھ گئے ہیں اب عذیتوں کی قرضوں کی پریشانیوں کی سود کی اور قرضوں میں دب جانے کی شادیوں کو مؤخر کرنے کی کتنی قسم کی عذیتیں آئیں گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت روڑی کی وجہ عذیت ہو سکتی ہے تو ہم آپ کی اس طریقے سنت سے کتنے دور گئے موسیقی